میرے گرینٹ فادر وہ رہتے تھے کوئنز روڈ پہ سیمن کوئنز روڈ وائی ڈیو سی اے کے بلکل سامنے تو کئی دفعہ مجھے اپنے وہ گھر لے جاتے تھے اپنے ساتھ تو میرے دادا کی دو بیویاں تھی یعنی کہ ہماری دو دادیاں تھی ایک ہماری دادی تھی جو میرے والد کی ماں تھی وہ پشتون تھی ساؤتھ وزرستان سے تھی اور پھر میری دوسری دادی جو تھی وہ انگریز تھی جب میرے دادا باہر پڑھنے گئے تو انگلیش مومن تو ابھی جب مجھے جو ہوش کی بات میں کر رہا ہوں تو میری دادی جو میرے والد کی ماں تھی وہ تو جا چکی تھی دنیا سے تو ہماری گرینی تھی گرینی وہز آر انگلیش گرین مادر تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے دادا جب لے جاتے تھے گھر تو وہاں پہ دوپہر کو میں ان کے ساتھ سوتا تھا اور شام کو جب ہم اٹھتے تھے تو وہ اپنا کارٹن کا سوٹ پہن کے سٹک اپنا مانکل لگا کے دوسرے ہاتھ سے انگلی میں نے پکڑی ہوتی تھی ان کوئنز روڈ سے ہم باہر نکلتے تھے پلازا سنما کے سامنے سے ہوتے ہوئے گولڈ سمیتھ ایک ہے دکان آج بھی ہے شاید اس کے اوپر سے گھومتے ہوئے مال روڈ پہ جب آتے تھے تو مال روڈ پہ سے مجھے بہت اچھی طرح ڈسٹرکٹ لی یاد ہے کہ خشبویں خشبو آ رہے ہوتی تھے جس طرح آپ نے کوئی کلون چھڑک دیا سڑک کے اوپر اور سڑکیں بلکل دھولی بھی ہوتی تھیں کیونکہ تین سڑھے تین بجے وہ جو کمیٹی کے ٹرکس جو ہیں وہ سڑک کو واش کرنے آ جاتے تھے اور یہ جیسمن کے فلاورز کی خشبو تھی یاسمن کے جو پھول ہیں جو کہ لاہور کی ایک بہت بڑی it was a gift to لاہور in a way by nature تو وہاں سے ہم جب کراس آور کرتے تھے towards فیروز سانس جو اب ہے تو فیروز سانس اور انڈس ہوتل کی بلڈنگ کے درمیان ایک سڑک پیچھے جاتی ہے جس کو اس وقت ہم کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں وکٹوریا پارک وکٹوریا پارک ایک موسلی علاقہ تھا جہاں پہ انگلو انڈینز رہتے تھے وہاں پہ میرے دادا کا ایک چھوٹا گھر تھا جہاں پہ ان کی بلیاں تھی تو وہ رزانہ از ای ریگولارٹی اپنی بلیوں کو خود کھانا کھلانے جاتے تھے تو میری بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ اب بہت چاری بلیاں ہوں گی اور ہم کھانا لیکن اس کا دوسرا ویجول جو ہے چھوٹے چھوٹے لانز اور بیلکنیز کے اندے سے پھول گر رہے اور وہ انگلو انڈین خواتین جو ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی اپنی چائی کی ٹیبل لے کے اور ایک آدھی کسی بیلکنی سے کوئی بندہ بیٹھ کے سیکسافون بجا رہا یو نو سو ای وڈ بی ٹرنسپورٹڈ انٹو اندھر ورلڈ بہت ارسے کے بعد میں پیریس میں ایک وارک کرتا ہوا ایک علاقے میں ترین کر گیا ایک سڑک سے تو مجھے اچانک لگا جس طرح میں وکٹوریا پاک میں آ گیا ہوں that's how وکٹوریا پاک was so beautiful ادھر سے پھر ہم جب باہر نکرتے تھے تو مال روڈ پہ واپس آتے تھے تو اس سائیڈ پہ ایم یاسین خان بیکر جو کہ بہت ہی امدہ جن کی بیکری ہے بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرے موں میں ٹیسٹ آ رہا ہے ان کے کریم رول کا جو موں میں ملٹ کر جائے کرتا تھا اور ان کی لیمنٹ آٹ کتنی زبردست ہوتی تھی بیکری actually بیکری was an item of the that's also one of the places you took me to ہاں ایم یاسین خان i took you yes تو ایم یاسین خان was a part of our growing up life اور لاہور میں دو ہی بیکرز تھے اچھے اور باروخ ایک یہ تھے اور دوسرے تھے نیلا گموت میں ایم یاسین خان اور وہ تھے مجھے بھی نام نی آرہ لیکن there was another bakery because bakery was an english thing ہماری تو ناشتہ اور چیزیں دوسری تھی ہمارے تو نان اور کلچے اور سبا کی پراتے اور اور پوریاں اور حلوے تھے تو these bakers were trained by the british موکم دین وہ موکم دین دوسرا جو تھا دکان جو تھی وہ موکم دین کی موکم دین کی دکان تھی ать اسmalہ گوeness ہمارے لئے اور اس میں چند دちょcke کی موکم دین کی میری م�도رات ڈانسنگ دوسرے مال روڈ و بعد میں میں نے جب ٹرے ساوٹ کیا کچھ تھوڑی سی تاریخ اس کی ریسرچ کی ریسرچ کی تھوڑی سی پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں سمجھ میں آئے کہ مال روڈ پہ ایک پورا وہ تھا اپن اے ریسرانٹ تھے اور اس پرٹیکلر ریسرانٹ اس پہاں پہ جیز میوزک بجھتا تھا اور ڈینسنگ فلور تھا اوپن اےر میں شانزالیزی پریس یہاں پہاں 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 پہنے کے لئے بیوٹیفل لاہور یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا